ہلو بچوں گوڈ مورننگ آج کا ہمارا ٹپک ہے آویز سندھاری ترکی استحتی Review یعنی کہ آویز سندھاری ترکی استحتیجورجہ کسے کہتے ہیں پہلے ہم اس کو بتاتے ہیں لیکن جب ہم کسی بھی سندھاری ترک کو آویز ست کرتے ہیں تو آویز ست کرنے کے لیے ہمیں اس کو آویز دینا پڑتا ہے اور آویز دینے میں کاریہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا گیا کاریہ ہے سندھاریت میں استھتیج اورجہ کے روپ میں سنچت ہو جاتا ہے اسی کو ہم آویس سندھاریت کے استھتیج اورجہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی بھی سندھاریت کو جب ہم آویسیت کرتے ہیں تو آویس اس کو تھوڑی تھوڑی ماترہ میں دیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس کو ایک بار ہی سارا آویس دے دیں تو اس کو تھوڑی تھوڑی ماترہ میں دیر دیر آویس جاتا ہے وہ سندھاریت آویسیت ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مانا کوئی سندہید ہے اس پر کسی چھان آویس ہمارا कیو ہے ٹھیک ہے اور اس کی پلٹوں کے بیچ ویبانتر ہمارا V-Dess ہو جائے کیونکہ آویس دیں گے تو ویبانتر اتپن ہوگا تو ہمارا Q برابر ہو جائے گا CV-Dess جہاں C سندہیدر کی دھائیدہ ہے ٹھیک ہے اب اس استطعی میں ہم سندہیدر کو کیا کریں DQ آویس دیں اس استطعی میں ہم سندہیدر کو DQ ہم نے آویس اور بڑھا دیا اور DQ آویس دینے میں کیا گیا کار یہ DW برابر VS into DQ یہ ہم نے کہا سے لیا کہا ہم نے βیوہ کیbellination V برابر W upon Q ہوتا ہے تو W برابر V into Q ہ法 hyتا ہے تو یہاں بھاب وی دیس ہے وی بھانتر اور آویس کیتنا DQ تو وی دیس انٹو DQ اور وی دیس ہمارا کیا ہو جائے گا یہاں سے Q upon C ہو جائے گا تو یہاں Q upon C DQ رکھ دیا اب پہلے آویس تھا ہمارا zero اب ہم نے اس کو آویسید کر کے آویس ہو گیا اس پر q تو کیا گیا کاری کتنا ہو جائے گا w برابر انٹیگیشن کر دیں گے یہاں zero سے پلس q تک ٹھیک ہے dw برابر q upon c dq ہے zero to q one upon c باہر آ گیا q کا جب ہم انٹیگیشن کریں گے تو q square by two ہوتا ہے zero to q limit ہو جائے گی ہماری اب یہاں پہلے ہم رکھیں گے اس کو q q کی جگہ capital q رکھیں گے اس کے بعد minus zero رکھیں گے یہ والا معنی اس کا ٹھیک ہے تو جائے گا q square upon two minus zero تو یہ بچے گا ایک بٹے دو q square upon c اور یہی آویسی سندھائیت کی استعزار کیوں کیا گیا کاریس استعزار ہوتی ہے تو u برابر ایک بٹے دو q square upon c اب اگلی بات آتی ہے یدی ہم q آویس سے آویسی سندھائیت کی پلیٹو کے بیچ وی بہو وی ہو q برابر c وی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو u برابر اب یہاں q کی جگہ c وی رکھیں گے c square v square ہو جائے گا ایک c کٹ جائے گا تو ایک بٹے دو c v square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں ہم c کی جگہ q upon v رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا u بنابر ایک بٹے دو q v ہو جائے گا اس طرح تین فارمولے ہو گئے اس کے سندھائیت کی استعزار u بنابر ایک بٹے دو q square upon c u بنابر ایک بٹے دو c v square اور u بنابر ایک بٹے دو q v ہو گیا اب اس کی کچھ ویسے سستیتیاں ہوتی ہیں کچھ ویسے سستیتیاں اب ہم بات کریں گے ویسے سستیتیوں کی مالیہ ہمارے پاس وائیو سندھاریتر ہے اس کی دھائیتہ ہماری سی نوٹ ہو گئی اس پر آویس کیو نوٹ ہے پیلوٹر کے بیچ بھی بھانتر وی نوٹ ہے تو سندھاریت کی اوڑ جا یو نوٹ برابر ایک بٹے دو سی نوٹ وی نوٹ اسکوائر ہو جائے گا اب آگے آتی ہے جب ہم سندھاریت کو آویسیت کرتے ہیں تو اس کے سرو پر بیٹری ہم جوڑتے ہیں پیلیٹوں کی سرو پر اب پہلی پیلیٹ پر دھن سرہ جڑا ہوتا ہے اور دوسری پیلیٹ پر ہمارا دھن سرہ جڑا ہوتا ہے اب ہم نے اس کو آویسیت کیا اور آویسیت کرنے پر پیلیٹوں کی بچ اب جب ہم اس کو آویسیت کر کے بیٹری کو جڑی رہنے دیں یعنی کہ ہم سندھاریت سے بیٹری کو جڑی رہنے دیں اور جب جڑی رہنے دیں گے تو ویبانتر وہ ہی رہے گا پیلیٹوں کے بیچ میں جو بیٹری دوارہ روپیت ہوگا تو ویبانتر وی نوٹ ہمارا نیت بنا رہے گا اب اگر ہم پیلیٹوں کے بیچ یہ پرابط ہو تو ہم کی پٹھی رکھ دیں تو پھر دھائیتہ بدل جائے گی ٹھیک ہے تو دھائیتہ سی نوٹ سے بڑھ کر کے سی نوٹ ہو جاتی ہے اب سندھاریتر کی اورجہ کیا ہو جائے گی سنچیت اورجہ یو برابر ایک بٹے دو سی وی نوٹ سکویر ہو جائے گی اب سی برابر ہمارا کتنا کے سی نوٹ ہے تو ایک بٹے دو کے سی نوٹ انٹو وی نوٹ سکویر اب یہاں کے باہر آگیا ایک بٹے دو سی نوٹ وی نوٹ سکویر اور یہ ہمارا ہو گیا وائیو سندھاریتر کی ذائعیت آگا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا u نوٹ تو ہو جائے گا u برابر u نوٹ اب پہلے ہماری وائیو سندھاریتر کی اوڑ جاتی ہماری u نوٹ اب ہو گئی k u نوٹ تو اس لئے سندھاریتر کی اوڑ جا ہماری بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم سندھاریتر کو آبست کرنے کے بعد میں یعنی کہ ہمارا پیٹی جڑی رہے تو اب اس پر لگا دیں گے ہم پراویز تار پٹھی رکھ دیں تو اس کی دھائیتہ جو ہے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اب دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ ہم بیٹری کو ہٹا دے سندھائیت کو آویسیت کرنے کے پرشاد بیٹری کو ہٹا لیا جائے جب بیٹری کو ہٹا لیں گے تو اب آویس تو جو اس کو دے دیا وہی بنا رہے گا اور دھائیتہ اس کی بدل جائے گی اور پلیٹوں کے بیچ ہم کے پراویز تار پٹھی رکھ دیں تو آویس ماطرہ تو q نوٹ بنی رہ گی اور دھائیتہ c نوٹ کے استان پر کیسی نوٹ ہو جائے گی اب سندھائیت کی ارجہ کتنی ہو گی u برابر 1 پڑے دو q نوٹ اسکوار اپون c اور سی برابر کیسی نوٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو u برابر 1 پڑے دو q نوٹ اسکوار اپون c نوٹ ایک پڑے q اور یہ u نوٹ کے برابر ہو گئی تو u نوٹ اپون q آرثات آویس سندھائیت کی ارجہ گھٹ جاتی ہے تو اگر ہم سندھائیت کو عاویسیت کرنے کے بعد میں اس کے پلیٹو کو ہٹا لیں بیٹی کو ہٹا لیں اور ہم اس کے بیچ میں پراد پتی رکھ دیں تو دھائیتہ اس کی گھٹ جاتی ہے اور اگر ہم بیٹی کو نہیں ہٹاتے تو پھر دھائیتہ اس کی بڑھ جاتی ہے اب آبیسی سندھائیت کی پلیٹو کے بیچ اوڑ جا گھنٹو آبیسی سامند پلیٹ سندھائیت کی پلیٹو کے بیچ ارجہ گھنٹو کیا ہوتا ہے یعنی کہ پلیٹوں کے بیچ جو ارجہ سنتیز ہوتی ہے اس کے ایک آن قائطن میں کتنی ارجہ ہوگی اسے ہم ارجہ گھنٹو کہتے ہیں ہم نے لیا ایک ساماندہ پلیٹ وائیو سندھائید پلیٹ کا شیطفل ای میٹر سکوائر پلیٹوں کے بیچ کی دوری ہمیں دی میٹر لے لی سندھائید دیدھائید تکہ فارمول آپ کو معلوم ہے سی برابر اپسالنوٹ اے پون دی ہو گیا پلیٹوں کے بیچ ویوالٹ ہے تو ہم ارجہ نکالیں ارجہ یوں برابر ہو جائے گی ایک بٹے دو سی وی نوٹ سکوائر اوپر سے سی کمانم یہاں پر لگ دیں گے ایک بٹے دو اپسالنوٹ اے پون دی انٹو وی نوٹ سکوائر اب پلیٹوں کے بیچ ویدو چھیتر کتنا ہوتا ہے کیونکہ ویوالٹر وی ہے بیچ کی دوری دی ہے ای برابر وی پون دی تو ہمارا وی برابر جائے گا ای انٹو ڈ اب وی کی جگہ رہا ہم نے یہاں پر لگ دیا ای انٹو ڈ تو یہ ہمارا فارمولا کا اپسالنوٹ اے پون دی ای انٹو ڈ تا ہولی سکوائر ہو گیا اب یہاں ایک دی سے دی کر جائے گا تو کیا بچے گا اے اس کے ساتھ لگنا ہے اے انٹو ڈ اور ای انٹو اے سکوائر ہو جائے گا اب پلیٹوں کے بیچ آئیتن کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ای انٹو ڈ ای انٹو ڈ ای انٹو ڈ ای انٹو ڈ بھاگ ہو گیا تو کیا بچے گا ای انٹو ڈ اور اگر پلیٹوں کے بیچ کئی پرابر دھوٹان کی مادیم ہو تو یہاں ہو جائے گا ای انٹو ڈ ای انٹو ڈ ای انٹو ڈ